اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چکے ہیں کلمہ کی اوپر اور اس کی اقسام کے اوپر بھی آپ نے یہ نام سنے ہیں کلمہ کی اقسام اسم فیل حرف آج پھر ہم کلمہ کی تعریف اور اسم کی تعریف فیل کی تعریف اور حرف کی تعریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے یاد کریں گے تو سب سے پہلے کلمہ اس کا نطق صحیح کر لیں کلمہ 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 بات بول دیتے ہیں کلمہ نہیں کلمہ تو کلمہ وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے مفرد کا معنی ایک مثلا راجلون ایک معنی کے لیے ہے کلمون ایک چیز کے لیے ہے کلمون کلم تو اس کا ایک معنی ہے تو وہ لفظ یعنی زبان سے نکلتا ہے اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے تو راجلون کا معنی بھی ایک ہے کلم ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے تو وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو رجلن قلمن قلیمہ کی اقسام تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو انسان اپنے زبان سے الفاظ نکالتا ہے اگر اس کا کوئی معنی ہو تو اگر معنی ہو اور زمانہ نہ ہو زمانہ نہ ہو تو تہہ اسم معنی ہو زمانہ نہ ہو اور اگر معنی ہو زمانہ بھی ہو تو تہہ فیل اور اکیلے کا معنی بھی اسم میں نہ آئے زمانہ بھی نہ ہو تو تہہ حرف آج پھر یہی بات ہم پڑھیں گے اسم فیل حرف اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے یعنی اکیلہ لکھا ہوا ہے القلم تو معنی سے مجھا رہا ہے قلم کتاب ہمزہ دوات جو اپنا معنی خود بتائے یعنی جملے میں واقع ہوئے بغیر خود اکیلہ ہی اس کا معنی معلوم ہو رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو تعریفیات کیجئے وہ قلیمہ جو اپنا معنی خود بتائے وہ قلیمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اس میں کوئی زمانہ نہ پہ جائے آپ کے دائیں بھائیں مثلا آپ کے سامنے اگر جو کتاب ہے کاپی ہے ڈیکس ہے میز ہے کرسی ہے دیوار ہے کمرہ ہے چھت ہے پنکھا ہے یہ سارے جو ہیں اسم ہے اپنا معنی بتا رہے ہیں اور ان میں زمانہ نہیں ہے یہ ہو گیا اسم اگر فیل کی تعریف آئے گی تو اس میں بس یہ نہ کار دینا ہے تو معنی بھی بتائے اور زمانہ بھی ہو وہ فیل کی ہوگی آگے ہم پڑھیں گے اس سے پہلے ہم اسم کی علامات ایک تو ہے کہ آپ معنی کے لحاظ سے لفظ کو پہچان لے کہ یہ اسم ہے اور دوسرا کچھ علامات ہوتی ہیں جس کی شروع میں ال ہوگا پکی بات ہے وہ اسم ہوگا الہمدو اب آپ ایسے کریں قرآن کا کوئی صفحہ کھلیں تو اس میں جس جس کے اوپر ال ہے نا تو سمجھ لیں کہ وہ اسم ہے جس کے شروع میں ال ہوگا وہ اسم تو یہ ایک علامت ہوگی شروع میں ال ہو علامات اسم اسم کی چند اہم علامات مندرجہ زیل ہیں یہ چند ہیں کچھ اور بھی ہیں یہاں پر چند جو خاص خاص کو ذکر کی گئی ہیں پہلا ہے شروع میں ال ہو شروع میں حرف جر ہو یہ آگے جا کر آپ یاد کریں گے حروف جارہ جو ہیں وہ سترہ ہیں بیس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو یاد ہو جائیں گے تو جہاں بھی ان سترہ میں سے باو تاو کافو لامو تو ان میں سے ایک فی ہے تو با ہے بلہ ہے تو با ہو فی ہو اللہ ہو جہاں بھی اللہ کے بعد آئے گا وہ اسم ہوگا جو بھی فی کے بعد ہوگا وہ اسم ہوگا جو بھی با کے بعد ہوگا وہ اسم ہوگا تو یہ حروف جارہ آگے آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو ایک جگہ پھر سارے لکھے ہوں گے حروف جارہ وہ سترہ کے سترہ آپ یاد کر لیں تو ان کا نام ہے حروف جارہ وہ سترہ ہیں آگے ان کے پر آپ پر تعریف آئے گی اس کو سمجھا جائے گا تو فی الحال آپ وہ سترہ لفظ یاد کر لیں اس کی دو مثالیں مثلا فی ہے اللہ ہے من ہے یہ جہاں بھی آئیں گے تو ان کے بعد والا اسم ہوگا اور بکیہ ایسے سترہ میں سے جو بھی آئے اس کے بعد والا اسم ہوگا آخر میں تنوین ہو پہلے آپ نے تنوین کی تعریف یاد کی پہلے بھی آپ کو معلوم ہے یہ جو دو زبردو زیتو پیش تو جس کے آخر میں تنوین ہے وہ اسم ہے اب آپ قرآن کا کوئی پیج کھولیں اور اس میں جتنے تنوین والے الفاظ ہیں صرف پانچ آپ لفظ لگ کر لیں تنوین والے تو وہ سارے اسم ہوں گے تنوین والے کیا ہوں گے اسم نمبر چار نمبر پانچ نمبر چار مسند الہ ہو یہ بھی میں سمجھاتا ہوں منادہ ہو یعنی جس کو آواز دی گی ہے ندا ندا سے منادہ ہو تو ندا مانا آواز جس کو آواز دی گی ہے یا زیدو مثلا بچہ آپ کے سامنے اس کا نام زیاد ہے آپ کہتے ہیں یا زیدو یا حامیدو یا خالیدو تو اب وہ ہو گیا ہے منادہ جس کو آواز دی گی ہے تو آپ جس کو بھی آواز دیں گے تو وہ اسم ہی ہوگا نہ فعل نہ حرف اب درمیان میں رہ گیا ہے نمبر چار مسند الہ ہو جیسے عثمان طبیب عثمان ڈاکٹر ہے جاہا حامد حامد کھڑا ہے اس میں آپ مسند الہ کی جگہ پر ایک اور لفظ یاد کر لیں مخبرن انہو اب اس کا مانعہ یاد کریں انہو جس کے بارے میں جس کے بارے میں مخبرن خبر دی گئی ہو جس کے بارے میں خبر دی گئی ہو اب کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ خبر دیں گے مثلا پنکھا چل رہا ہے اب آپ کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں پنکھے کے بارے میں کمرہ نیا ہے کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کمرے کے بارے میں بچہ ذہین ہے اب کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں بچے کے بارے میں پانی ٹھنڈا ہے تو کس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں پانی کے بارے میں تو پانی ہو جائے گا مسند الہ تو جو بھی مسند الہ ہوتا ہے یا مخبر انہو ہوتا ہے وہ اسم ہوگا اسمان طبیب اسمان ڈاکٹر ہے اب آپ سوچئے کہ آپ کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اسمان کے بارے میں اسی طرح جا حامد حامد آیا کس کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے حامد کے بارے میں تو حامد ہے مخبران ہو مصند علی مصند علی tend Much جس کی طرف نسبت کی گئی جس کی طرف نسبت کی گئی اسمان ڈاکٹر ہے ڈاکٹروں نے کی نسبت کس کی طرف ہم نے کر دی عثمان کی طرف جا حامد حامد آنے کی نسبت کس کی طرف کر دی ہے حامد کی طرف تو یہ مسند علیہ ہو گیا اسناد کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ آگے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں مسند علیہ اسناد اسناد سے مسند اسناد سے مسند اسناد سے مسند اسناد اکرام سے مقرم ان اسناد کا مطلب ہے حکم لگانا جیسے آپ نے عثمان کے بارے میں حکم لگا دیا حامد کے بارے میں حکم لگا دیا جس کلمے کے ساتھ حکم لگایا جائے اسے مسند یعنی طبیب کے ساتھ حکم لگایا گیا نا تو یہ جگہ مسند اور جس پر حکم لگایا جائے تو کس پر حکم لگایا گیا ہے عثمان پر حامد پر حکم لگایا گیا ہے عثمان طبیب ہے حامد آیا ہے تو جس پر حکم لگایا جائے اس کے لیے ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں محکومن علیہ محکومن علیہ جس پر حکم لگایا گیا ایک معنی لفظ ابھی بتایا تھا مخبرن انہو جس کے بارے میں خبر دی گی تو عثمان کے بارے میں خبر دی گی ہے حامد کے بارے میں خبر دی گی ہے یا محکوم علیہ یا محسند علیہ تین الفاظ ہو گئے ہیں محکوم علیہ مخبرن ہو محسند علیہ تینوں کا مطلب ایک ہے محکوم علیہ جس پر حکم لگایا گیا عثمان کے بارے میں حکم لگایا گیا اسمان ڈاکٹر ہے مخبرنہ جس کے بارے میں خبر دی گی تو عثمان کے بارے میں خبر دی گی ہے محسند علیہ جس کی طرف نسبت کی گی تو ڈاکٹروں نے کی نسبت عثمان کی طرف کی گی ہے نا تین الفاظ دوھرالی محکومہ لے مخبران ہو مسند اللہ مسند اللہ مسند اللہ اور جس کے ساتھ آپ خبر دے رہے ہیں نا تو وہ تہمسند مسند جس کے ساتھ خبر دی جا رہی ہے جیسے اسمائل آلمون اسمائل آلم ہے اب آپ سوچیں کس کے بارے میں نے خبر دی ہے اسمائل کے بارے میں اسمائل ہو جائے گا مسند اللہ یا محکومہ لے یا مخبران ہو اسمائل مسند اللہ ہے اور آلم مسند ہے جلسہ محمود محمود بیٹھا کس کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے محمود کے بارے میں تو یہ ہو جائے گا مخبران انہو یا اس کو کہہ دو محکومن علیہ یا اس کو کہہ دو مسند اللہ یا محمود یہ ہو گیا اور جلسہ مسند ہو جائے گا جلسہ مسند ہے محمود مسند اللہ ہے تو مسند جس کی نسبت کی گی تو بیٹھنے کی نسبت کی گی اور جس کی طرف کی گی وہ محمود ہے واضح ہوا کہ مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے جب کہ مسند اسم بھی ہو سکتا ہے اور فیل بھی جیسے مثال کے اندر آپ نے دیکھا کہ پہلی میں جو ہے وہ اسم ہے اور دوسری میں مسند فیل ہے فیل یہاں سے آگے فیل کی تعریف ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ اپنا معنی خود بتا دیتا ہے دوسری اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے تین بار دوہ رہے ہیں وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اب ناصرہ ہے جملے جملے میں واقع ہوئے بغیر اکیلا کہاں بھی جہاں بھی ناصرہ لکھا ہوگا آپ کو اس کا معنی سمجھ آ جائے گا کہ اس نے مدد کی اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو زمانہ بھی ہوتا ہے مانا بھی بتا دیتا ہے جملے میں واقع ہوئے بغیر مانا بتا دیتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے تو اس میں نصرہ میں زمانہ ہے اس نے مدد کی اس نے پڑا وہ سویا تو میرے بات کرنے سے پہلے پہلے وہ ایک کام کر چکا تو میرے بات کرنے سے پہلے جو زمانہ ہوتا ہے وہ ماضی ہوتا ہے بات کرنے کے دوران جو زمانہ ہوتا ہے یہ حال اور بات سے پہلے ماضی اور بات کرنے کے بعد والا جو زمانہ ہوگا وہ مستقبل ہوگا وہ کیا ہوگا مستقبل ہوگا میں کہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو جو اب میرے بات کرنے کے بعد ہی تم کھڑے ہوگے تو زمانہ مستقبل میں میں تمہیں ایک کام کرنے کا کہہ رہا ہوں تو یہ عمر ہو جاتا ہے زمانہ مستقبل میں کسی کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو اگر ان کی تعریفات بھی آ رہی ہیں فیل کی اقسام ہیں آپ کو یاد ہوں گی نہیں تو یاد کر لیں ماضی مضارع عمر ماضی مضارع عمر فیل ماضی فیل مضارع فیل عمر فیل ماضی فیل مضارع فیل عمر جی تو فیل ماضی میں زمانہ ماضی ہوتا ہے مضارع میں حال یا مستقبل اور جمر ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہی مستقبل ہے فیل ماضی وہ فیل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کریں گزشتہ زمانہ ایک چیز ہوگی کسی کام کا ہونا دوسری چیز یعنی ایک کام ہوا ہے اور گزشتہ زمانے میں ہوا ہے ایک کام ہوا ہے اور گزشتہ زمانے میں ہوا ہے خاطبہ اس نے لکھا اب ایک کام لکھنے کا ہوا ہے اس نے لکھا اس نے پڑا وہ سویا میرے بات کرنے سے پہلے وہ یہ کام کر چکا ہے گزشتہ زمانہ زمانہ ماضی ہو گیا تو دو چیزیں ہوتی ہیں فیل مادی کے اندر ایک کیا ہوتا ہے کام اور دوسرا زمانہ کام اور زمانہ گزشتہ زمانے میں ایک کام ہو گیا فیل مدارے میں دو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کی ہونے پر دلالت کرے اب دیکھیں کسی کام کی ہونے پر دلالت کرے کسی کام کی ہونے پر دلالت کرے سیم ایک لفظ ہے ادھر ہے جو گزشتہ زمانے میں ادھر ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں تو ادھر گزشتہ ہے اور ادھر حال یا مستقبلہ یہ ہے فرق باقی وہی چیز ہے اوپر ماضی کے اندر بھی کام کے ہونے پر دلالت کسی کام کے ہونے پر دلالت اور مداری کے اندر بھی کسی کام کے ہونے پر دلالت اور عمر میں جوتا ہے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے یہ ہے ادھر ہے ہونا ادھر بھی ہے ہونا اور ادھر ہے مطالبہ تو عمر میں مطالبہ ہوتا ہے گزشتہ زمانے میں ادھر آپ زمانہ مستقبل بھی کہہ سکتے ہیں آئندہ زمانے میں قزشتہ کہہ دیا آئندہ زمانے میں مستقبل زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ اکتو لکھو اکرا پڑھو کھڑے ہو جو میں تمہیں کہتا ہوں کھڑے ہو جو تو میرے بات کرنے کے بعد جو زمانہ ہے وہ مستقبل ہے تو اس زمانے میں میں آپ سے ایک کام کرنے کا مطالبہ کر رہا ہوں تو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ اس میں مطالبہ ہوتا ہے ماضی کے اندر بھی کام کے ہونے پر دلالت اور مضارعے کے اندر بھی کام کے ہونے پر کہ کام ہوا ماضی میں کام ہوا اور حالیہ مستقبل کے کام ہوتا ہے یا ہوگا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا تو کام کے ہونے پر دلالت ہے اور جمر ہوتا ہے اس میں کام کا مطالبہ ہوتا ہے تو لکھ تو پڑھ دوبارہ فیل ماضی وہ فیل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے فعل مضارع وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے فعل عمر وہ فعل جس کے ذریعے مستقبل زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ ہے بات فرق کسی کام کے کرنے کا مطالبہ تو ماضی میں کام کے ہونے پر دلالت ہوتی ہے مضارع میں بھی کام کے ہونے پر دلالت ہوتی ہے عمر میں کسی کام کا مطالبہ ہوتا ہے زمانہ مستقبل میں علامات حرف علامات فیل فیل کی چند علامات ہیں ایک تو ہے کہ آپ معنی سے سمجھ لیں کہ یہ فیل ہے مثلا وہ کھڑا ہوا اب ایک کام ہے اور میرے بولنے سے پہلے اس نے میں کہا تم کھڑے ہو جو تو اب ایک کام کا مطالبہ کر رہا ہوں زمانہ مستقبل میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں فیل امر ہو جائے گا ایک ہے آپ معنی کے اوپر غور کر کے بتائیں کہ یہ فیل کون سے ہے مثلا میں کہتا ہوں کہ تم کیا کرو سو جو اب سو جو میں تم سے کیا کر رہا ہوں مطالبہ اور یہ مطالبہ کس زمانے میں ہے ماضی میں حال میں مستقبل میں مستقبل میں تو سو جو اردو کے اندر آپ اس کو کہہ دیں گے کہ یہ ہے امر تو اب ایک یہ ہے کہ معنی کے اوپر غور کر کے آپ بتائیں کہ ماضی ہے مضار ہے یا مر ہے اسم ہے یا فیل ہے اور دوسرا ہے کہ علامات کے ذریعے جس کے شروع میں قد ہوگا قد ہو سین ہو سوفا ہو قد جلسہ سا یکرو سوفا یکرو تو باد والا فیل ہوگا باد والا فیل کیا ہوگا فیل ہوگا قد سین سوفا شروع میں حرف قد ہو شروع میں حرف سین ہو شروع میں حرف سوفا ہو قد سین سوفا قد سین سوفا تو جہاں بار بھی قد آئے بعد والا فیل آپ نے بول دینا آنکھیں بند کر کے جہاں بھی سین آئے بعد والا فیل جہاں بھی سوفا آئے بعد والا فیل آپ نے بول دینا ہے جی تو بات ہوئی تھی لامتی فیل کے حوالے سے تین ہم نے پڑھ لی آگے دیکھتے ہیں تو آگے ہے آخر میں تائے تینیس یہ جو تا ساکن ہوتی ہے آپ نے آگے پڑھیں گے سامیت زاربہ سے زاربت نصرہ سے نصرات قامہ سے قامت جو آخر میں اس طرح تا ہو جاتی ہے تو یہ بھی فیل کی علامت ہوتی ہے آخر میں تائے تینیس ساکنہ اس طرح تا ہوتی ہے تو یہ اس کا نام ہے تائے تینیس ساکنہ تینیس کی تا ہے ساکنہ ساکن ہوتی ہے اور آخر میں تائے فائل لاحق ہو ملی ہوئی ہو تائے فائل یہ جو تا تی تو یعنی جس تا کے اوپر حرکت آ جائے نا آخر میں تا تی تو تا تما توم تی تو ما تننا آپ آگے گردان یاد کریں گے تو یہ جو آخر میں تا ہو اور حرکت ہو خاص زبر زیر یا پیش ہو تو یہ اس کو بولتے ہیں تائے فائل تو یہ پیشے والا ہوتا ہے فیل اور یہ جو تا ہے فائل اس کو تائے فائل بولتے ہیں تو یہ بھی فیل کی علامت ہوتی ہے تو یہ بھی فیل کی علامت اور یہ بھی فیل کی علامت ایک وقت میں ایک عرقت ہوگی یہاں پر تینوں لکھتی ہیں تو درابطہ ہوگا یا درابطی ہوگا یا درابطو ہوگا تو جو بھی ہو یہ فائل ہوگا اور یہ فیل کی علامت ہوگی آخر میں یا ضمیر فائل یہ یا جو ہوتی نا یہ والی آگیاب گردان میں پڑھ لیں گے تو یہ بھی فیل کی علامت ہوتی ہے تَدْرِبِينَ اور اِذْرِبِی کے اندر یہ یا ہے تو یہ بھی فیل کی علامت ہوتی ہے ایک عورت یہ واحد مونس کے لئے ہوتی ہے واحد مونس مخاطب جی اس کے بعد نمبر ساتھ ہے کہ نون سکیلہ یا خفیفہ ملا ہوتی ہے اس طرح کا جو نون ہوتا ہے اِذْرِبُنَّ یا اِذْرِبُن اس طرح ہو جائے نا اِذْرِبُن آپ پڑھیں گے آگے تو اِذْرِبُنَّ یہ سکیلہ ہے اور یہ اِذْرِبُن خفیفہ ہے سکیلہ یعنی باریوتہ ہے خفیفہ ہوتا ہے اِذْرِبُن نا باری ہو گیا اِذْرِبُن خفیفہ ہوتا ہو گیا لَنَسْفَعَم یہ رسم مسلمانی یا رسم مسلمانی کیونکہ اس کو ایسے لکھ دیا ہے تو اصل میں یہ ایسے ہی ہے کیسے یہاں پڑھیں انہوں نہیں لکھا تو لَنَسْفَعَن یہ اصل یہ ہے لیکن اس کو لکھنے کے لئے جو ہے وہ اس نون کو جو ہے وہ علف بنا کر حرکت یہاں لگا دی لَنَسْفَعَم بِالنَّاسِ لَنَسْفَعَن تو یہ نون یہ والا ہی ہے نون خفیفہ تو جو شد ہو تو یہ ہوتا ہے سکیلہ اور سکون ہو تو ہوتا ہے خفیفہ حرف وہ کلیمہ جو اپنا مانا جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتائے تو اسم جو تھا تو مثلا قل من ہے اب جملہ نہ بھی ہو تو اس کا معنی پتہ چل رہا ہے تو اس کا معنی معلوم ہو رہا ہے اور زمانہ اس میں نہیں ہے تو یہ اسم ہو گیا اور زارابہ اس نے مارا تو یہ معنی بھی ملوم ہو رہا ہے زمانہ بھی ہے یہ فیل ہو گیا اور من اس کا معنی سے ہے اب اکیلے کا معنی معنی ملوم بھی نہیں ہوتا زمانہ بھی نہیں تو یہ حرف ہو گیا جب تک یہ سے جملے میں واقع نہیں ہو گا اس کا معنی نہیں پتا چلے گا میں کہتا ہوں سے کوئی سمجھا رہی ہے جب میں کہتا ہوں میں پاکستان سے مکہ گیا مکہ سے مدینہ گیا اب سے بتا رہا ہے کہ سفر کی آغاز سفر کی ابتداء سفر کا آغاز اسے کا معنی ابتداء ہے یا سفر کا آغاز ہے کہاں سے ہو رہا ہے تو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے وہ کلمہ جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے جیسے میں نے کہا نا میں مکہ سے مدینہ گیا اب یہ جملہ ہو گیا ہے تو جملے کے اندر سے ایک معنی سمجھا رہا ہے اکیلے سے کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے مانا بھی نہیں بتاتا اور زمانہ بھی نہیں ہوتا جیسے من علامات حرف تو جس کے اندر مثلا من ہے اب اس میں نہ کوئی اسم کی علامت ہے نہ فیل کی ہے تو یہ حرف ہوگا جس میں اسم یا فیل کی علامت میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوتا ہے یاد کریں وہ کلمہ جس کلمہ میں اسم اور فیل کی علامت میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوتا ہے جس کلمہ میں عسم اور فیل کی علامات میں سے جس کلمہ میں عسم اور فیل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پھائی جائے وہ حرف ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ آپ کا عسم کا مکمل ہوا تو ابھی اس کے سوالات اور تدریبات ہیں تو آپ نے یہ سارے سوالات اپنے کاپی پہ حل کرنے ہیں پیچھے جوابات بھی آپ وہاں سے دیکھ کر یاد کر کے تو زبانی لکھنے ہوں گے لفظ کسی کہتے ہیں اس کے کتنی اقسام ہیں لفظ جو زبان سے نکلتا ہے ہے اقسام اس کے کتنی ہوگی با مانا بے مانا اسم کی تعریف کریں اس کی لامات بیان کریں فیل کی تعریف کریں اس کے چار لامتیں بنیں حرف کی تعریف کریں اور کے مثال بھی دیں تو یہ آپ ابھی پڑ چکے درست جملے کے سامنے گوڈ اور غلط کے سامنے کٹ لگائیں تو جو بات انسان کے موں سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں کیا ہے صحیح کی غلط صحیح محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی مانا مفہوم ہو مانا ہو کے نہ ہو روٹی شوٹی شوٹی ہے نا محمل نہ ہو تو یہ کیا ہوگیا غلط ہو گیا شروع میں اللہ ہونا حرف کلامت ہے اللہ ہو تو حرف کی نہیں یہ تو اسم کی ہے حرف کلامت غلط ہو گیا فعل عمر جس کی کام کرنے کا مطالبہ ہاں مطالبہ ٹھیک ہے تائی تانی ساکنہ فعل کلامت ہے ہاں فعل کلامت ہے دارہ بات اس قلبے پر حکم لگایا جس قلبے پر حکم لگایا جو اسے مسند نہیں وہ تم اس نے دے لیا ہے تو یہ غلط ہو گیا باتیں پوری ہوگی جی سوال نوبر چھے کلمہ کی قسم اسم اور فعل کی اشناعت کر کے نمونے کے مطابق لکھیں تو الامتیان ال شروع میں ہے تو اسم ہو گیا شروع میں ایسے آپ نے سبی کا بتاتے جانا ہے تو مثلاً ال مطر قسم کیا ہے اسم لامت کیا ہے تو قد فاتحہ قد شروع میں آگیا نا تو قسم کیا ہوگی فعل ہو جائے گی اور الامت کیا ہے شروع میں قد کھا جانا تنوین بھی ہے نا اور من بھی ہے تو اسم ہو گیا الامت کیا ہے حرفیں جار ہو گیا شروع میں تنوین بھی ہے اس کے اندر آپ دو الامتیں لکھ سکتے ہیں اور ایسے بکی آپ نے تفتہ ہاتھی تاسا کن ہو گیا آپ نے پڑھا تھا فعل کی لامت خوبزن تنوین اسم کی لامت الہ ہے اسم ناک اسم کی نا فعل کی تو یہ حرف ہو جائے گا کیونکہ اس میں نہ اسم کی لامت نہ فعل کی لامت ایسے لکھتے ہیں سی اقول اس سین شروع میں ہے قد ذات خود قد نہ اسم اسم کی لامت نہ فعل یہ حرف ہے کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کلامت نہیں علمیات شروع میں الہ ہے تو اسم ہو گیا کیونکہ شروع میں الہ ہے تو یہ آپ نے ساری باتیں اس طرح بنا کر پورا ٹیبل حل کر دینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے سبق مکمل ہوا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں رب سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مالا فرمائے اللہم اینہ نسلوک علم نافعہ واملہ متقبل پرزکن حلالا تیبا تو آج کے اس وقت میں ہم نے پڑھا کیا ہے ایک کلمہ کی تعریف پڑی ہے اور ایک اسم کی تعریف فعل کی تعریف حرف کی تعریف اور اسم کی علامات پڑی ہیں اور فعل کی علامات پڑی ہیں اور حرف کی علامات پڑی ہیں تو بس یہ چیز پڑی ہے کیونکہ چار چیزیں ہم نے پڑی ہیں آج اسے پہ ہم اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الا اللہ انتا استغفرکو و طوبولیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ